برائیلر خوش پہنس سے دور شہریوں نے مچھلی منڈی کارک کر لیا طلب بھڑتے ہی مچھلی کی قیمتیں اضافہ ہو گیا کالا رہو دو سو پچاس سے پانسو روپے ملی چار سو پچاس سے چھ سو روپے جبکہ چڑھا مچھلی تین سو سے پانسو روپے تک فروکت ہونے لگی شہری کہتے ہیں کہ برائیلر کا وائی کارٹ کریں اور مچھلی کھائیں مزید جانیں گے عبدالقادر سے عبدالقادر آگا کیجئے گا آج برائیلر کی قیمتوں میں غیر ممولی اضافہ ہوا ریکارڈ سطح پر قیمتیں پہنچنے کے بعد شہریوں کا رجان جو ہے وہ مچھلی منڈی کی جانب ہوا ہے میں اس وقت سنگھ پورا مچھلی منڈی میں موجود ہوں اور یہاں پر فش کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو رہو جو ہے دو سو پچاس روپے سے لے کر پانسو روپے تک فروک کی جاری ہے جبکہ ملی چارسو پچاس روپے سے لے کر چھسو روپے کلو تک چڑھا تین سو روپے سے لے کر پانسو روپے فی کلو تک فروک کیا جارہا ہے جبکہ دیسی خگا جو ہے وہ آٹھ سو روپے فی کلو تک فروک کیا جارہا ہے ایک شہری موجود ہے انہی سے بات کرتے ہیں جی آپ بتائے گا کہ برائیلر کی قیمتوں میں تو اضافہ ہو چکا ہے آپ مچھلی کی خریداری کے لیے آئیں کتنی مچھلی خریدنے میں ادھر لیے ہیں پانچ پانچ کلو کے چار دنے لیے ہیں بہت بہترین مچھلی ہے یہ جو بلیڈر گوشت ہے یہ زیرو ہے اس ٹائم اس کو کھانے کا کوئی فیدہ نہیں ہے مچھلی کھائیں اور جان بنائیں اور منگائی زیادہ ہے اس لیے مچھلی کا رو جان یہ بچے چھوٹے ہیں چھوٹے بچے ان کو مچھلی کے اوپر لگا رہے ہیں کہ یہ کھاؤ آپ نے شہری کی گفتگو زنی کے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مچھلی ہے وہ کھائیں برائلر کی قیمتوں میں غیر ممولی طور پر اضافہ ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کسی پورا مچھلی منڈی میں خاصا خریداروں کا رشت لگا ہوا ہے